منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیب نے آصیف علی زرداری کی پولٹیکل سیکیٹری کو طلب کر لیا نیب کی رخصانہ بنگش کو انیس اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت رخصانہ بنگش نے اوپن مارکٹ سے دو لاکھ چوراسی ہزار ڈالر خریدے یہ نوٹس میں لکھا گیا اور تین لاکھ تین تالیس ہزار ڈالرز کو بیرون ملک بھی بھیجوائے گیا رخصانہ بنگش کو منی ٹریل سمیت تمام متعلقہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے آمیر سعید سے جانیں گے جی آمیر سعید کہے گا کیا ہدایات کی گئی ہیں دیکھیں نیب تحقیقات کر رہا ہے آصیف علی زرداری کی جو پولٹیکل سیکیٹری ہیں رخصانہ بنگش ان کے خلاف اور منی لانڈرنگ اور کرپ پریکٹسز سے متعلق یہ تحقیقات ہیں اور اس میں کال اپ نوٹس جاری کیا گیا ہے تلوی کا نوٹس ہے رخصانہ بنگش کو انیس اکتوبر کو دن بارہ بجے طلب کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ نیب کے تفتیشی افتر کے روپ روپیش ہوں اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ رخصانہ بنگش نے جو اپ پاکٹ سے دو لاکھ چوراستی ہزار ڈالرز قریدے اس میں سے جو تین لاکھ تینتالیس ہزار ڈالرز ہیں وہ بیرونی ملک بھیجوائے گئے ہیں اور اس لیے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا تمام تک پر ریکارڈ ہے منی ٹریل اس امونٹ سے متعلق وہ لے کر آئیں اور نیب کے تفتیشی افتر کے روپ روپ پیش ہو کر اپنا بیان کلم بن کروائیں نیب اس سے متعلق کے تحقیقات کر رہا ہے اور اس حوالے سے انہیں باقاعدہ تلوی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انیس اکتوبر کو پیش ہو کر اپنی اس منی ٹریل کی وضاحت کریں صحیح بہت شکریہ آمیر صدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے